بسم اللہ الرحمن الرحیم عدد اس کا بنتا ہے چودہ سے پانچ بنے گا ناظرین اکرام اللہ پاک کے کلام میں بہت زیادہ تاثیر بہت زیادہ آپ کے مقاصد کے حصول ہیں اس میں بہت زیادہ راز اسرار ہیں یہ کتاب کتاب ہدایت ہے کتاب رحمت ہے اللہ پاک نے اس میں اشارے رکھے ہیں اور اس میں ہر چیز کی وضاحت بیان کر دی ہے کوئی ہے جو اس پہ غور و فکر کرے تو آج میں سورہ ملکی آیت نمبر تیرہ اور چودہ اگر دونوں آیتوں کو آپ ملا کے پڑھیں گے اور چودہ اگر میں بتا چکا ہوں کہ اللہ پاک نے اسے نازل ہی سیونٹی سیون نمبر پہ کیا ہے چودہ بنتا ہے اور اس کی تیرہ اور چودہ نمبر آئت اگر آپ ملا کے پڑھیں گے تو یہ ان لوگوں کے لیے ہیں اس اولاد کے لیے ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے پیرنس ہمارے والدان ہماری بات جائز بات کو مان لیں تو آپ کر سکتے ہیں میرے بھائی بیٹے جو اپنے پیرنس کو کہنا چاہتے ہیں کہ ہم اپنی تلیم مکمل کرنا چاہتے ہیں ہمیں ہماری تلیم مکمل کرنے دے یا ہم بیرون ملک جانا چاہتے ہیں ہمیں سفر کی اجازت دیں ماں باپ سے اجازت لینے سے ایک کامیابی ہوتی ہے یاد رکھیں میرے بیٹا میری بیٹی میری بہن میرے بھائی کے ماں باپ کا کہا ہوا ان کا ازن جو ہے ان کا ارادہ ان کی مرضی جو ہے وہ اللہ کی مرضی ہوتی ہے آپ ان سے ضرور اجازت طلب کیا کریں یہ راضی ہوں تو آپ کوئی بزنس کریں آپ کو رشتہ کریں آپ کوئی بھی سفر کریں تو آپ کے ماں باپ کا راضی ہونا بہت ضروری ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے والدان راضی ہو جائے آپ کو راضی ہو کے خوش خوش آپ کو اجازت دے دیں تو آپ سورہ ملک کی آیت نمبر تیرہ اور چودہ کو ہر نماز کے بعد آپ نے پنٹالیس پنٹالیس مرتبہ فورٹی فائف ٹائم آپ نے پڑھنا ہے اور پڑھ کے آپ نے دعا کرنی ہے اپنے والدان کے لیے دعا کریں آپ ضرور اپنے پیڑنس کے لیے بھی دعا کیا کریں اور آپ یہ بھی دعا کریں کہ اللہ پاک ہبارے یہ بات ہمارے پیڑنس مان جائیں ملتے ہیں مزید راض اسرار عمل کے ساتھ مجھے اجازت دے اللہ نے یہ بان